ہیلو فرینڈز نمستے السلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں جو کہ ہے بھارت کی سب سے تیز ترین شدابتی ایکسپریکس یعنی دلی بوپال شدابتی ایکسپریکس جسے بھارت کی سب سے تیز ترین شدابتی ہونے کا عزاز حاصل ہے اور اگر ہم سال دوہزار سولہ سے پیچھے تک جائیں تو یہ بھارت کی سب سے تیز ترین ٹرین بھی ہوا کرتی تھی لیکن پھر ہر اروج کو زوال ہے اور گتیمان کی صورت میں یہ عزاز گتیمان کے پاس چلا گیا اور شدابتی سے یہ عزاز چھن گیا لیکن گتیمان کے بعد پھر وندے بھارت نے اس سے بھی یہ عزاز چھن لیا تو ریکارڈ تو جو وہ بننے کے لیے ٹوٹنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں لیکن آج بھی بھارت کی تیز ترین شدابتی ہونے کا عزاز بوپال شدابتی کے پاس ہے تو ایسے میں دیکھتے ہیں کہ ستے اب آئی دلی سے بھپال کی طرف جاتے ہیں یا بھپال سے دلی کی طرف آتے ہیں بہرحال جہاں سے بھی آئے جائیں ہمیں اس سے تیز ترین شدابتی کی رفتہ ضرور دیکھنے کو مل جائے گی تو اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ریکویسٹر چینل پر فرسٹ ٹیمار کونٹینٹ پسند دائے تو ویڈیو پر لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا جائیں دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں میں ہوں فلال انڈیا کے سب سے پہلے پرائیویٹ ریلوے سٹیشن میں اور انڈیا کے سب سے موڈرن ریلوے سٹیشن میں یعنی رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن میں تو دیکھئے فلال کتنا خوبصورت بنایا گیا اس ریلوے سٹیشن کو اس سٹیشن کے اوپر میں نے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا ہے جو کہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پھلاہل آپ میرے ساتھ ان نظاروں کا انظار کیجئے اور آج ہم لوگ یادرہ کرنے والے ہیں بھارت کی سب سے پہلی شتابدی میں اور بھارت کی سب سے تیز شتابدی میں یعنی ہماری بھوپال شتابدی میں جس کا یہاں سے ڈیپارچر دوپرہر 315 کا ہے ابھی سمیورہ 245 میں آپ کو بہت ساری ڈیٹل دکھانے والا ہوں یہ ہے اپنا کملہ پتی دیوی ریلوے سٹیشن چلیے چلتے ہی ٹرین کے پاس اور باقی باتیں وہاں سے ہوں گے یہاں پہ اسکلیٹر سے ہم لوگ آج کے ہیں پلیٹفاؤن نمبر ون پر اور یہاں کھڑی ہے اپنی بھارت کی سب سے تیز شتابدی اپنی بھوپال شتابدی چلیے ووٹ کرتے ہیں ایک لمبا عرصہ ہوچ گئے جب سے ٹرینوں میں کھانا پھینہ ملنا بند ہو گیا تھا اور اب چیز دیئے واپس شروع ہوچ سب سے پہلی بھی یہاں سب سے تیز بھی یہاں دلی سے بھوپال یہ ہے اپنی شتابدی یہ ہے اس کا کمال کا انٹریئر اپنی سیٹ ہے 38-39 تو دوستو یہاں آدھولک رانی کملا پتی دیوی ریلی سٹیشن سے ہمارا دیپارچر ہوتا ہے ال سی دی بھوڑ بغیرے لگے انہوں اور سٹیشن بہت ساتھ سترہ ہے اسی چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدھولک ریلی سٹیشن اپنی زیادہ ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے یہاں پر جو سبھائیں ہیں وہ ہر بھارتیوں کو ایک نئے وہ کام تک لے کر جانے والی ہیں سمارٹ ریلی سٹیشن کے تیاد بنایا ہے اس کو اس کو بینگلور کے سٹیشن کو گاندینگر کے اور بھی کافی ہیں یہ تین چار تو وہیں جو بن کے تیار ہو چکے ہیں پرانا نام حبیب گنج نیا نام رانی کملا پتی بوپال سے ملکہ ریلی سٹیشن اس روٹ کے اوپر تو اب بندے بھارت بھی چلتی ہے اور کچھ سال پہلے تک یہ بھارت کی سب سے تیزتری ٹرین بھی ہوا کرتی تھی گتی مان اور بندے بھارت سے پہلے پہلے بوپال شتاب تھی میچ اس چیز کو سب سے زیادہ لے کے ایکسائٹیڈ ہوں وہ اس کے آگے لگا ہوا لوکو موٹیو ہے کہ وہ کون سا ہو سکتا ہے کیونکہ گتی مان کے آگے تو ویب سیمن ہے سوری ویب فائیو ہے اس کے آگے کون سا لوکو ہے اگر پتا لگ جائے تو کیا ہی بات ہے اندازہ تو میرا ویب فائیو کا ہی ہے کیونکہ ویب سیمن راجدانی درانتو شتابتی کے آگے دیکھیں وہ ایک سو تیس تک کی جاتے ہیں زیادہ تر آپ لوک پہنچ کے اپنے پہلے ہورڈ بھوپال جنکشن اس ٹرین کو ٹرین ٹرین تک یہیں تک چلائے جاتا تھا لیکن اس کے بعد اس سے حبیب گانے تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور یہ اس روٹ کی سب سے امپورٹنٹ ٹرین اور ہائی پروٹیو والی گاڑی ہے اپنی حبیب گان جانے والی شتابتی ایکسپریٹ جس کا نام اب بدل دیا جانچکا ہے ویسے میں آپ لوگ کو بتا دوں ہمارے کوش میں ابھی تک کوئی پیسنگر ہمارے سوا چڑھا ہے نہیں تو دیکھتے ہیں یہاں سے کچھ بوڈنگ ہوتی ہے کی نہیں باقی اوورال اس ٹرین کے لیے میں کافی ایکسائیڈڈ ہوں کیونکہ میں نے کووڈ ٹرین سے پہلے جب اس میں آترا کی تھی کافی مزا آیا تھا زیادہ دیر ہم لوگ بھوپال جنکشن میں بھی رکے نہیں ہے اس چیز کا آپ بھی خیال اکھے گا ماتر تین میٹھلے ٹرین یہاں رکے گی اتنے میں یہ آپ کو بھی تیار ہو جانا اپنی آیا تھراؤ کو آگے کے لیے تینٹینیو کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہمارے جو سپیڈ ہے لڑیتپور تک ون تھرٹی رہنے والی ہے اور ایکشلی صحیح بتاؤں تو آگرہ تک ون تھرٹی رہنے والی ہے اور آگرہ سے دلی ہم لوگ ون پوٹی کی رفتار میں چلیں گے لیکن خلال وہ سیکشن جو ہرات میں آئے گا لیکن ابھی ہم لوگ انجوا کرتے ہیں اس جرنی کو ہماری ٹرین میں کھانے بھی نہیں جو سوزائیں وہ شروع ہو چکے ہیں یار یہ اچھا نہیں ہے جب پوری رفتار ہون نہیں ہے تب رات کا وقت تو آنا ہے یہ پوپال کیسے لکھا ہوئے بھئی گھوم سی زبان میں لکھا ہے ویب فائب لگ رہے ہیں دیر میں ہوتا تھا گتی مان ہے نا وہ شام میں نکلتی ہے آگرہ سے موسیقی بڑی صبح دست ہے یہاں پہ دوستو اندور والے جو لائن ہے یہ اب ہم سے الگ ہو جاتی ہے یہ ہی اجین مکسی کے اور نکل جاتی ہے اور ہم لوگ بڑھ چکے ہیں اب دلی لائن پہ اندور بھوپال لونہ گوالیر مدیہ پردیش کی شاندار شہر اندور تو مسلسل کئی سالوں سے بھارت کا سب سے ساپ ستھرا شہر چلا آ رہے ہیں جبے تو سارے ایک طرح کی لگے ہیں شداب دی میں ہمیں گرم پانی سرب کر دیا جا چکا ہے گرم پانی اپنا چکا ہے یہاں پہ ہے سناکس میں سموسا اور یہ حلدی رامس کی رتلامی سیو اور اپنا فیوریٹ بیسن کا لڈو اور یہاں پہ سویا سٹکس اور ٹی کٹ بھائی ایک لمبے عرصے کے بعد لمبے اندظار کے بعد یہ چیزیں سرب ہو رہی ہیں ٹرینس میں افتار تو کمال کی بنا کے چلے آگرہ تک تو ایک سو تیس جائے گی اور آگرہ سے دلی میٹر ہی بتائے تو زیادہ اچھا ہے دوستو ٹرین میں بیٹھتے ہی ہمیں ہاف لیٹر فانی کی بٹل دے دی گئی اس کے بعد یہ سب ہی چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھی اور کشنگر کو اوٹے کیسے لگا بھائی بتائیے گا ضرور اور چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح ون ایڈ ہافی ایر بعد یہ سب ہی چیزیں مل رہی ہیں ٹرین میں وہ چائے بناتے ہیں یہ رہا ٹی بیگ ریل بیس دھیرے دھیرے ٹریک پر آ رہی ہے اور کورونا جو ہے سدھرنے کا نام نہیں لی رہا الگ الگ روپ لے کر کے آ رہا ہے پر کوئی بات نہیں ہم لوگ ساتھ مل کر لڑیں گے یہاں پہ چینی گئی اس میں اور یہ ہے کریمر تو اچھلی کریمر بھی ڈال دیا جائے اور اسے ملا کے بنے گئے اپنی چاہے اور باقی چیزیں آپ کو ٹیسٹ کر کے باتا ہوں گا تو بھائی سواد لیتے لئے تو میں بھولی گیا ریبیو کرنا سماسہ کافی ٹیسٹی لگا میرے کو گاڑی کا اور افلامی سے ایکچھلی میں اچھے ہلدی رامس کے ہیں واقی بوندی کلڑڈو میرے پرسنل فیوریٹ جیس سے یہ بھی ایکچھلی ہلدی رامس کے لیے لگا ہے اوڈرال ٹیسٹ ساٹس فیکٹری ہے ٹیسٹی روپیز ہم لوگ نے اس میں کیٹنگ چارج پی کیا ہے اور ہمیں ٹوٹل کی راہ پڑا ہے ٹیسٹی روپیز بھوپال سے ڈیلی تک ایسی چیئر کار میں ٹرین گیا ہے اور اگر آپ لوگ فرس کلاس میں کرانا چاہتے ہیں ایکزگیوٹو کلاس میں تو آپ کو ٹی ہزار روپے پی کرنے پڑیں گے وہ کافی مہنگا ہو جائے گا افتار والی تو کمال ہے یار وہ زبدست افتار بنائے ہوئے حالانکہ یہ اس کی پیک نہیں ہے اس کی میکسیمم تو آگے آنی ہے یہ بھی زبردست ہے کتنی جلدی ٹریک چینڈ ہو جاتے ہیں یہ تو یہ ون تھرٹی کے اسپاس ہے بات کی جائے ٹرین کے واشروم کی تو وہ بھی کافی ساف ستھ رہے ہیں ویسے تو اسے میں ٹرین میں نائن ریٹنگ دینا چاہوں گا واشرومز کے لوگ سولیات تو پھر اچھی ہیں اس شد آبدی میں سابر متی ایکسپریکس سابر متی ایکسپریکس وہی جو سندیب بھائی کے ساتھ دیکھی ہے احمدہ باسطر بنگا کی ٹھیک ٹھیک یہ تو بہت سلو چلتی ہے اور ایک امیزنگ چیز سابر مدیشنس میں آپ آلکول لکوموٹیوان لگا ہوا ہے آلکول لگا دیا اس کے ساتھ ہم وہ فین آپ کو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ جبل پور لائن سے آ رہی ہے جبل پور ساگر ہوتے ہوئے ایک جبل پور سے موبائی گریب رات پی چلتی ہے مسافر تو واقعی بہت کم ہے بلکہ ہیں ہی نہیں لالتپور آ گیا شاید ابھی تک ایمپی میں ہی ہے دوستو یہاں 529 کا ہمارا ریول تھا لالتپور جنکشن پہ 10 مت کے ڈیلے کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں 207 کلومیٹر کے دوری ہم لوگوں نے ٹیک کر لی ہے اور لگ بھگ دو گھنٹے 25 مت ہم لوگوں نے یہاں تک کھونچنے میں لیے ہیں بہت ساری چڑیاں چاہا رہی ہیں ایک ساتھ کافی اچھا موسم ہے اور مزا آیا یہاں تک باقی ایدنی سٹاکو ایرہا بھی سروے آپ لوگوں نے دیکھا اب اگلہ سٹاپ جو ہمارا ہے وہ ہے جھاسی دیکھتے ہیں جھاسی کب تک پہنچنے ہم لوگ اور لالتپور سے ڈپارچر بھی اور جنکشن کیوں ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو ڈپارچر کے ٹائم پہ وہاں مجھے لگتا ہے بہت سارے بگولے ہیں پیڑ پہ وائٹ کلر کی پکشی اپنی ساری چڑیاں بہت سارے بہت دیکھ رہا ہوں میں ایک سٹاپ میں سب کچھ ہی نیا نیا دیکھ رہے ہیں آئیس تو اور یہاں ہم لوگ لالتپور جنکشن سے نکل چکے ہیں ایک لائن یہاں سے خجرہو کیوں نکل جاتی ہے اور ہم لوگ تو ایسے بھی بڑھ رہے ہیں جھاسی والی لائن کیوں پھر یہ جھانسی گوالی ار آگرہ اسی روٹ سے جاتی ہوگی ڈلڈی تک کیا خوبصورت شام ہے اور اب باہر کے نظارے کام ہونے والے ہیں جب اس کی میکسیمم رفتار آئے گی بھر نے جس کی میکسیمم گیا ایسے اتنی جلدی جھانسی پہنچ ہے سوی رنگنہ بھائی لکشمی جھانسی جنکشن یا سکس تھرٹی سیون پہ ہم لوگ پہنچ کرے ہیں جھانسی جنکشن یہاں سے比較 لائن کی گئی ہے کانپور کے لائن کی گئی ہے ڈلیورلین پہ بڑھ رہے ہیں بھوپا لائن سے ہم لوگ آ رہے ہیں ایک بہت ہی بڈا سٹیشن ہے اور یہاں پہ بھائی بھیڑ جو ہے آپ کو پورے سال دیکھنے کو ملے گی اتنے طرح طرح کے روٹس کے لئے ٹرینیں جاتی ہیں کہ یہاں جو بھیڑ ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہماری ٹرین یہاں پر پلیٹفورن نمبر پانچ بار آئی ہے اور مین پلیٹفورن دلی جانے کے لئے چاروں پانچ ہی ہیں اور آنے والی گاڑیوں کے لئے دو اور تین باقی مانکپور اور کانپور کی لائنز کے لئے پلیٹفورن ایک کا یوز کیا جاتا ہے لیکن جو بھوپال چراب دیا اپنی اپ والی ہے جو بھوپال جاتی ہے وہ ایک نمبر پہ آتی ہے دلی سے بھوپال والی خیر یہ تھی کچھ بات ہے جھانسی کو لے کر اور اس کے بعد جو ڈینر ہے وہ سرب کیا جائے گا دیکھتے ہیں بھائی ڈینر میں کیا ہونے والا ہے باقی جھانسی ریلے سیشن آپ لوگ دیکھ لیجے کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن بھیڑ کافی جاتا ہے مانکپور جو یوپی کی سمپر کرانتی ہے وہ دلی سے مانکپور جاتی ہے یہاں پہ سگھندر آباد گورنکپور رابتی ساگر ایکسپیز بھی آج کے ایک جنگشن تو اچھا خاصا بڑھا ہے یہ بس تھا کیسے یوپی میں باقی ہے تو اس کے ہاتھ طرف ملکپور رابتی ہے 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 آپ باہر کے لوگ نظارے رہنے جانے ہیں رابتی ہے ہونسی ایکسپرینس ملکپور رابتی ہے ملکپور رابتی ہے ہونسی ایکسپرینس رابتی ہے ملکپور رابتی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لگ بھگ 400 کلومیٹر کی دوری یعنی 395 کلومیٹر کی دوری کو تیہ کر کے آج کے ہیں گوالیا جنگشن یہاں سے ایک لائن گئی ہوئی ہے بھنڈ ہوتے ہوئے اٹاوا کی اور اور دوسری لائن گئی ہوئی ہے گناہ کی اور جو کی آگے جا کر کے کوٹا اور اور بھی روٹس میں چلی جاتی ہے مکسی وغیرہ میں اور ہم لوگ بڑھنے والے ابھی دلی لائن کی اور جہاں سے لائن سے ہم لوگ آ رہے ہیں پہلے شیوپور تک یہاں سے شیوپور کلان تک نیرو بیس ٹرین بھی چلتی تھی وہ بند ہوچکی ہے اور یہاں سے ہماری ٹرین کا ماتر پانچ میٹ کا ہوت ہے اس چیز کا آپ لوگ کو بھی دھیان رکھنا ہے اگر آپ لوگ سٹیشن سے کچھ لینا چاہتے ہو تو باقی گینر بھائی رکھی کو سردہ ہے وہ اب بھولیر کے بعد سے ہی شروع ہوگی ٹرین لے بس یہ وہی والا روٹ ہے پھرچاند سی سے دلی تک تو وہی روٹ ہے گتیبان والے کے بعد سامنے آچ کے دیران دون چندی گرڈ ماندروی ایک سپیس یہاں ہم لوگ پہنچ رہے ہیں موراینا جو کہ اپنی گھجک و چکی کے لئے بہت ہی ماشور ہیں آپ لوگ نے شاید یہ ستونا ہو بتائیے کہ ضرور جلو ان کا بھی ٹرائی کیا ہی چکی چکی ہم لوگ کا ٹائم تھا 8.10 کا اور ہم لوگ 8.21 پہنچے ہیں ویسے ایک منٹ کا ہی ماتر ہالتا ہے لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ بھائی یہاں پہ ایک بار بیچ میں سٹاپ بند ہو گیا تھا مطلب ٹرین مطلب ٹرین مطلب ٹرین رازدھانی شتابدی ابھی شتابدی کو پھر سے مل گیا لیکن رازدھانی ٹرین سبھی آنے رکھتی ہیں بھوپال سٹاپ دے ایک مار خامریہ سی پرییمیم ٹرین ہیں جو موراینا ٹرین گر ہو رکھتی ہے موراینا روے کافی لکھی ہیں چلی دیکھتے حالا ہن WAS جغلdone ہو گئے یہاں پہ ہماری گاریamos موراینا النا نکل چکی ہے اب آگرہی برفیک ہو ژین کی اور ٹرین میں ڈینر سرب ہونا بھی شروع ہو چکا ہے اور ابھی آٹھ پچیس دھرے دھرے ہو چکا ہے تو یہاں پر اپنا ڈینر آ چکا ہے چلیں دیکھتے ہیں ڈینر میں کیا ہے آج سے ایک چھوٹا سا منیو کار بھی من جاتا ہے کہ آپ سے کیا رازدھانی ٹرینس میں ٹو ایسی ٹی ایسی میں سرب ہوگا تو کافی مطلب ڈیٹیل میں اس میں دیئے گئی ہیں چیزیں اچھا لگ رہا ہے کافی یہاں پر شیانز بھائی انبوکسنگ کر رہے ہیں دیکھو دال پنیر اور چاول تو دیکھنے میں یہی مل گیا ہے باقی میں بھی کھولتا ہوں اسے اور ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کیسا ہے تو یہ ہے ٹرین کی دال ساتھ میں ہے پنیر کی سبجی کافی پیسے پنیر کے دیکھنے میں یہ رہے پراتھے اور یہ ہے چاول ساتھ میں پکل اور نمک اور ایک دہی کا پیکٹ کافی اچھا لگ رہا ہے چلیں ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے پکے ویجیٹیریان جب سے میں نے ٹرین میں پینٹری کے کھانے کو ریویو کیا ہوں اور یہاں پہ اپنا کھانا آ چکا ہے گوشت کے بغیر پوری زندگی گزار دیتے ہیں پڑاتے ہیں ساپ دال بھی ایون ٹرین کی بھرشہ میں بولوں تو ایچ ون جو لوگ سمجھ گئے ہیں بتائیے کہ ضرور ایچ ون کا کیا مطلب ہوگا ایچ ون کا چلی رہا تھا اور آئس کریم بھی آ چکی ہے امول کی وہ یہاں ہمارا شہر کوئی کھانا کھائی رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسا اس کا ٹیسٹ اور باقی میں ملتا ہوں آپ لوگ سے آگرہ میں یہ اچھا کہ آج اکیلے نہیں ہیں ستیا بھائی تاج محل کے شہر میں آگئے پچھلے دن میں یہاں میٹرو بھی چلی ہے پھر میٹرو بھی بیٹھے ہوئے تاج محل نظر آتے ہیں اور پانچ مٹ کا ہمارا یہاں ہالٹ بھی ہے آگرہ اپنے پیٹھوں کے لئے مچھور ہے تاج محل کے لئے مزھور ہے اور ساتھ میں گتیمان ایک زمانے میں آگرہ کی پرائیڈ ہوا کرتی تھی اور آج ہم لوگ ہیں بھارت کی سب سے تیز شتابدی یعنی بھوپال شتابدی ایکسپریس آگرہ سے بھندائی ہوتے ہوئے اٹاوہ کیوں لائن گئے ہوئے دلی لائن پہ ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور بات کی جائے تو اگر ہم لوگ یہاں سے جانا چاہے تو راجہ کی منڈ ہوتے ہوئے ہم لوگ تو بڑھ جائیں گے دلی کیوں اور اگر کسی کو آگرہ فورٹ سے جانا ہے تو آپ کانپور لائن کے لیے وہاں سے بڑھ سکتے ہو اور بھارت پور اشنیرہ والی لائن کے اور بھی بڑھ سکتے ہو باقی بہت سارے ٹوریسٹ آتے ہیں آگرہ میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ کا ٹراپک رہتا ہے اور جنرل پبڑی کا ٹراپک رہتا ہے تو سیٹرڈے سنڈے گھومنے پرنے کے لیاتے ہیں یہاں کا تاج بہل دیکھنے کے لیاتے ہیں پہلی بات ہمیں بہت دنوں بعد کھا رہا ہوں اور دوسری چیز سچ میں کھانا ٹیسٹی ہے اور سوفٹ اور فریش بھی تھا یہاں تک کافی اچھ راب یہاں سے ون فیپٹی کی رفتار میں ہماری ٹرین چلے گی اور دیکھتے ہیں کب سے ون فیپٹی کی رفتار پکڑتی ہے اب ایک ماہ تر سٹاپ بچا ہے اپنا مخورہ اس کے بعد ہم لوگ نئی ڈللی راتنے پہنچ جائیں گے تاج محل دیکھنا تو واقعی بڑی خواہش ہے پیٹھے پہ گرہ کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اگر موقع ملے تو لینا ضرور اور ماتھورا میں اگر آپ ہوں گے تو ماتھورا کے پیڑے کافی فرمس ہیں لیکن پیچھو نمبر دو سے ہم لوگ بھلکل نظاریت سمیں سے نکل چکے ہیں یہاں پہ دوستہ ہم لوگ بھاگرا نکلتے ہی رفتار کو پکٹ چھنے ہیں 1.5 رفتار کو پکٹ چھنے ایکسن سپیڈ دیکھیں یہ سیکشن ہی بڑے کمال کا ہے اس ساری سیکشن کی بارے ہیں کمال کی سپیڈ ہے ایک سو پچاس یہ ماتھورا پہنچ بھی آئے ماتھورا جنگشن ہے ماتھورا جنگشن ہے ماتھورا جنگشن ہے ماتھورا پہنچ بھی 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 اللہ ماتھورا پہنچ بھی جو بھارت کی سب سے لپید چلنے والی راجتانی ہے وہ اسی کوٹا سے جاتی ہے پھر آگے ناڑپور اور نہیں نہیں ناڑپور نہیں اللہ توڑا توڑا سا سلسپیٹ کی طرف فوکس کرتے ہیں سلا ڈیڑھ سو کلومیٹر کی رفتار یہ روٹی ہی ہو یہ ٹریک ہی بڑا شاندار ہے دلی سے آگرہ کے بیچ کا کیا بات ہے یا ڈیڑھ سو کی رفتار سے کسی سٹیشن کو سکپ کرنا یہ خواب ہی ہو سکتا ہے کسی ریل فین کا یوں کہ تین ٹری نوے ممکن ہو پائے ہیں سیدابدی ایکسپریکس گتیمار ایکسپریکس اور وندے بھارت ان تین ٹریلوں نے یہ خواب پڑا کیا ہے ہماری بوپال سیدابدی کا حضرت ازام الدین میں سٹاپ نہیں ہے تو ہم لوگ یہاں پہیں اچھے گانچے رفتار میں ازام الدین کو سکپ کر رہے ہیں اچھا یعنی کہ اگر ادھر آگرہ والی سائٹ سے آؤ تو حضرت ازام الدین پہلے آتا ہے ویسے تو کافی سٹیشن ہے دلی کے سرائر والا انند ویہار حضرت نزام الدین نئی دلی پرانی دلی ایک ہی شیئر کے کئی کئی سٹیشن ہے یہ بھوپال کا بھی یہی ساب تھا ایک ہی شیئر کے کئی سٹیشن ہے جو ہی سٹاپ دیاں ہیں تو دوستو ہم لوگ نئی دلی 11.40 پہنچ چکے ہیں لگ بک ساپ سو دس کلومیٹر کی دوری کو ساڑھے آٹھ گھنٹے میں ہم لوگوں نے پورا کیا ہے اگر ایوریز دیکھا جائے تو وہ آل بوکس نائنٹی سے اوپر ہی ہے ویسے ہماری شتاپ دی بہت بڑینا چلیے جہاں ہالٹ ہے نا وہاں رکھی ہے باقی 130 مینیمم اور 150 میکسیمم آپ لوگوں نے دیکھا ہی میرے ساتھ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے ہم لوگوں نے لگ بک ساڑھے آٹھ گھنٹے اتنی ہائی سپیڈ پریمیم ٹرین کے مزے لیے اور سب سے سی بات یہ ہے کہ پلیٹ فان مر ایک سہی شوٹتی اور ایک پر ہی آتی ہے نئی دلی کے تو یہاں پہ جو باقی سوڑا ہیں آپ کو آسانیت دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے انسٹرگرام میں پولو پرنا چاہتے ہو اگر آپ لوگوں نے انسٹرگرام میں بہت میں جرنی کی اپدیٹس میرا دیتا رہتا ہوں میرے جلدی تر تر اپنا خیال رکھئے گا جائے ہندوستو بھپال شدابدی بھارت کی سب سے تیز ترین شدابدی ہے اور آج پتا چلا کہ یہ بھارت کی پہلی شدابدی بھی ہے تو ستیہ بھائی نے اس سفر کا آغاز کیا ایک سمارٹ ریلوے سٹیشن سے رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن جو بھپال کا ہی ریلوے سٹیشن ہے اس کا پرانا نام حبیب کے ریلوے سٹیشن ہوا کرتا تھا اور چند ہی منٹوں کے بعد بھپال کے ریلوے سٹیشن پر بھی پہنچ آئے مدھیا پردیش سے سفر کا آغاز کیا گیا تو اس کے بعد ایک سو تیس کلیمٹر کی رفتار مسلسل بنی رہی کچھ ایک سٹیشنوں کے نام جو اپنا یاد ہے مجھے کیونکہ وہ بار بار سنے ہوئے جھانسی وہاں پر اس کا ایک سٹاپ آیا اس کے بعد گوالیر میں ایک آیا بیچ میں ایک دو نام لے رہے تھے وہ غیر مروف ہیں اس لیے وہ میرے دماغ سے نکل گئے ہیں پھر اس کے بعد آگرہ اور پھر مطورہ اور اس کے بعد حضرت نظام الدین سکپ کرتے ہوئے نئی دلی ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئے خیر اب اگر اس کی رفتار کی بات کی جائے تو راجدانی درانتو شدابدی دبل ڈیکر کی طرح اس کی ایک سو تیس کی رفتار تو ہے بھپال سے لے کر آگرہ تک لیکن جو اصل اس کا روچ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آگرہ سے جب یہ ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو ہاتھ لگاتی ہے اور ایسا میٹر کہہ رہے ہیں اور یہ بھارت کی سب سے تیس ترین شدابدی بن جاتی ہے جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ اگر گتیمان دوہزار سولہ میں نہ آتی تو آج دوہزار چوبیس میں بھی یہی شدابدی ایکسپریکس بھارت کی سب سے تیس ترین ٹرین ہونے کا عزاز اپنے پاس رکھتی لیکن کوئی بات نہیں کافی عرصہ یہ بھی بھارتی سب سے تیس ترین رہی ہوگی اور یہ ایک پیوٹی والی ٹرین ہے یہ ایک تیز رفتار ٹرین ہے اور مجھے پہلے اندازہ تھا کہ اس کی ایک سو پچاس کی رفتار ہمیں کہاں دیکھنے کو ملے گی دلی سے آگرہ کے بیچ کیونکہ اسی رفتار کے اوپر اسی ٹریک کے اوپر ہمیں گتیمان کی رفتار دیکھنے کو ملتی ہے ایک سو ساٹھ اور بندے بھارت کی بھی ایک سو ساٹھ رفتار ہمیں اسی کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے تو ایسے بھی جو یہ چھوٹا سا ایک سو اٹھا سی نبے کلومیٹر کا ٹریک ہے یہ بھارت کا سب سے تیس ترین ٹریک اور پتہ نہیں اس ٹریک میں کیا خاص بات ہے یہ اس کو کس طرح مینٹن کیا ہوئے کہ یہاں پر ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رفتار کے لیے بھی ٹرینیں چلائی جا سکتی ہیں اچھا اور اس میں جب مجھے سب سے زیادہ تاجب تھا تاجب نہیں تجسس تھا وہ یہ تھا کہ اس کے کے کونسا لوکوموٹیو سے خدمات سارا انجام دے گا اور دور سے یہ کہا تھا ویسے بہت کلیٹر تھا نہیں دیکھا لیکن دور سے دیکھنے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ ویب فائیو ہے گتیمان کے ایکسپریکس کے آگے بھی ویب فائیو بھی لگا تھا جو ایک سو ساٹھ تک جاتی ہے خیر یہاں پر بھی ویب فائیو ہی تھا کیونکہ ویب سیمن کو میں نے آج تک ایک سو پچاس تک نہیں دیکھا پھر یہ ویب فائیو ہوگا لیکن ویب فائیو تو اتنی زیادہ کوچس کے ساتھ چلتا نہیں اسے چھداب دی ایکسپریکس کے ساتھ اچھی خاصی کوچس بھی لگی ہوئی تھی باقی ایک سو تیس دلی سے بپال نہیں آگرہ سے بپال اور آگرہ سے دلی پھر ایک سو پچاس یہ اسے چھداب دی کی شان ہے اب اگر اس کے ایک سہولیات کی بات کی جائے تو سہولیات اچھی بتائی جا رہی تھی کرائیہ کوئی تیرہ سو کے آس پاس بتایا جا رہا تھا سفر کوئی تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ سو کلی میٹر کے آس پاس بتایا جا رہا تھا ساڑھے آٹھ نو گھنٹے میں تیہ کیا گیا ایوریس پیڈ نوو کے آس پاس نکلتی ہے کھانا زبردست تھا ایونک سنیک تو چلو پیکٹ ایٹم دیئے گئے لیکن جو ٹرین کا کھانا تھا رات کا وہ ساتھے ہوئی کہہ رہے تھے دال تھی پنیر کا سالن تھا چاول تھے وہ بڑا ہی زبردست بتایا جا رہا تھا پھر ابھی یہ ٹرین کچھ عرصے بعد ویڈیو پرانی تھی تو ٹرین جو ابھی کچھ عرصے بعد چلائی گئی ہے تو سہولیات تھا ان کا چائزہ بھی لیا جا رہا تھا لیکن یہ چیز کم دیکھنے کو ملی وہ سواریاں آتی کہ سواریاں کو اتنی زیادہ تعداد میں دیکھنے کو نہیں ملی باقی اگر جو تیز ترین سیکشن ہے آگرہ سے ڈلی کا وہ دن کے وقت دیکھنے کو ملتا تو پھر باہر کے نظارے دیکھ کے زیادہ اچھا لگتا کیونکہ آپ تو صرف میٹر سے یہ چیز کا دازہ کتنی رفتار ہے لیکن جو دو گتی مان آتی ہے نا آگرہ سے ڈلی کے لیے وہ کہیں سپہر چار پانچ بجے کے آس پاس نکلتی ہے تو گرمیوں میں ڈلی پہنچتے پہنچتے دن تقریباً بنائی رہتا ہے تو ایسے میں پھر جو رفتار ہے وہ باہر دیکھنے کو ملتی ہے تو خوبصورت شام سے جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں یو پی میں تو بھارت کی سب سے تیز ترین ٹرین کے اوپر گزرنے کا احساس ہی کچھ منفرد ہوتا ہے تو وہ باہر سے تو رفتار کا اندازہ نہیں ہو سکا لیکن پھر بھی اچھی رفتار تھی کو سکیپنگ دیکھنے کو میر رہی تھی دن کا وقت ہوتا یا شام کا وقت ہوتا تو پھر یہ افتار بہتی زیادہ تیز رفتار لگتے ہیں تو ایسے میں صحیح اندازہ ہوتا کہ کتنی زیادہ رفتار سے ٹرین چلائی جاری ہے باقی بھارت کی سب سے تیز رید شداب دی اور بھارت کی پہلی شداب دی ڈلی رانی کملہ بکتی شداب دی سب سے آئی کے ساتھ دیکھے بہت زیادہ اچھا لگا اگر آپ ایک ریل فین ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کا لیں اس چینل کے اوپر ایک لمبا کونٹنٹ مجھو دیں گے ریل ویس کو لے کے آنے والے دن میں بھی آتا رہے گا آپ اپنی سیجیسن کا سلسلہ جاری رکھئے کہ ہم بہت جلی صحبی کے ساتھ ملیں گے بھم اگلی بار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستے اور مسکراتے ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اس ویڈیو قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ